کی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو بھی ٹویٹر ایپ میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اگر آپ کوئی فوٹو سیو کرتے ہو یہاں اپلوڈ کرتے ہو تو وہ بلر آ رہی ہے تو اس کا سلیوشن بتاؤں گا کیسے اس پرابلم کو سالف کرا جائے تو کوئی سٹیپسن کو فولو کرنا ہے جس سے آپ کی یہ پرابلم سالف ہو جائے گی تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اسو سب سے پہلے ہمیں اس پرابلم کو سالف کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے جو ڈیوائز ہیں اس میں جو play store उس کو open کرنا پڑے گا تو play store open کرتے ہوگz تو جیس آپ میں problem آرہی ہے اس کو search کر لینا یہاں پہ سمپلی تو اس آپ کو میں یہاں پہ search کر رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہو تو سرچ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس پہ click کرنے click کرنے کے بعد fucking click اگر بائے چانس update option نہیں دیکھ رہا ہے تو ایک بار انسٹال کر دیجئے آپ کو اور پھر سے انسٹال کیجئے گا اور پھر سے انسٹال کرنے کے بعد ایک بار ٹرائے کیجئے گا اگر پرابلنگ سالو ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی تو ہمیں ایک اور مہترہ بودھ رائے کرنا بڑے گا سب سے پہلے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے ڈیوائیس کی سیٹنگ میں آنے کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ اپس کو اپشن دیکھے گا اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جانا ہے مینج اپس میں تو مینج اپس میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ کرنا ہے ووٹ اپ کو تو اپ کو سرچ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے تو جیسے ہمیں اپ کو سرچ کروں گا تو اس کو سرچ کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کچھ سیٹنگ ہے وہ کرنے پڑے گی تو کیا کرنا سب سے پہلے سٹوریج میں جانا ہے سٹوریج میں جانے کے بعد کلیر کیچ کر دینا ہے سٹوریج کا سٹورج کے کلیر کیچ کرنے کے بعد ہمیں جاننا ہے ایپ پرمیشن پہ تو ایپ پرمیشن پہ جاننے کے بعد یہاں پہ ڈیفرینٹ آئپس کی پرمیشن دیکھیں گی ون بائی ون ساری پرمیشن ہیں ان کو انیبل کر دیجئے گا اور دھیان رکھئے گا کہ کوئی بھی پرمیشن یہاں پہ ڈینائی نہیں کرنی ہے تو یہاں پہ ساری پرمیشن انیبل کر دیتا ہوں میں آپ کو بھی سیم سٹیپ فولو کرنے ایپ پرمیشن پہ جانا ہے وہاں بھی ساری پرمیشن انیبل کر دینا ہے یہ سب کرنے کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پہ ایک option دیکھے گا ہمیں restrict data usage کا تو اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو انیبل کر دینا ہے یہاں پہ wifi موبائل data دون کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد نیچے scroll down کرنا ہے یہاں پہ clear default کا option دیکھے گا اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھ پر اپنے ڈیوائز کو ری سٹارٹ کر دیجئے گا جیسے آپ اپنے ڈیوائز کو ری سٹارٹ کرنے کے بعد اسے آپ کو چلائے ہوگے جو بھی پرابلم آ رہی تھے بلکل سولو جائے گی تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں